یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں نبی کریم سے نفرت اور گستاخی رکھنے والا اس کو ترک کر دینا قبول اچائے ساگر باپ کیوں نہ ہو ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے گستاخان رسول سے رابطہ ہے کہتے ہیں یا یہ دیکھوں سرکار کی گستاخی کرتا ہے شان میں اس طرح باتیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کریں گستاخی برادری ہے نا خاندان ہے نا رشتداری بھی تو نہیں بھانی پڑتی ہے دوستی بھی تو نہیں بھانی پڑتی ہے کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کہ قیامت تک ہوگا انہوں نے اس امتحان پر پورا اتر کر دکھایا ہے جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑو اور تمہارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دیئے مانو کہ وہ جہنمی ہے مانو کہ ان کے عقائد غلط ہے تو صاحب اکرام نے ایک لہمے کے لیے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں ہم کیسے اپنے برادری و خاندان کی مخالفت مول لیں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ فداقہ آبی و امی آپ پر میرے باپ قربان میری ماں قربان برادری چھوٹتے ہیں چھوٹے لوگ نراض ہوتے ہیں نراض ہو لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے جہاں تم پیدا ہوئے ہو جہاں تمہارا خاندان ہے برادری ہے بیوی بچے ہیں باغات ہیں مویشی ہیں چھنڈے مٹے پانی کے چشمے ہیں تمہارا بزنس ہے صاحب اکرام نے نہیں پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا ہم خاندان کو چھوڑ دیں ہم برادری کو چھوڑ دیں اکیلے ہو جائے نہیں انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفی سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی نعمتیں سب نعمتیں سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا چھوڑ کر اس طرف آگے غزبہ بدر ہے صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں انسار صحابہ تھے انہیں کلمہ گل ہٹالے مہاجر صحابہ موجود تھے نا مکہ سے ہجرت کرنے والے اور سامنے جو کھڑا ہے تنواریں نکلی ہوئی ہیں سامنے باپ ہے چاچا ہے مامو ہے تایا ہے بہنوئی ہے لیکن اس طرف میرے نبی ہیں اس طرف ایمان ہے اس طرف اسلام ہے اس طرف ایمان کا انتہان ہے صحابہ کرام علی وردوان کے باؤں میں لذش پیدا نہیں ہوئی ہاتھ نہیں کاپے ہیں اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ بھی گردن اڑائی ہے اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گردن اڑا دی اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے وابستقی کی وجہ سے ہے ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے ابو بقر حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمن بن عبی بقر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بادر میں کفار کی طرف سے آئے تھے ابباجان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے لیکن صرف اس لئے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا بلکہ اشارت فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تُو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا اس لئے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا ان کے اندر ایمان تھا ایمان کی روح نکلے ہوئی ایک لاش نہیں تھی کہا کہ اگر تُو میرے سامنے آجت تو ہماری گردن اڑا دیتا غزوہ اہود میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب لاشیں لائے گئیں عورتیں آئیں ایک خاتون آگے بڑھیں کسی نے کہا آپ کے والد کی لاش کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں کسی نے کہا یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں کسی نے ایک لاش رکھی سامنے یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں کسی نے بیٹے کی لاش سامنے رکھی کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں کہا کہ خیریت سے وہاں بیٹھے ہیں فوراں وہاں پہنچی سرکار کو دیکھا آنکھیں چھلگ گئی سرکار کا دامن رحمت تھاما اور اس کی عصر اللہ جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قصہ مجھ پر تمام مصیبتیں آسان ہیں یہ ہے محبت حالکہ وہ تو بھائی وغیرہ سب مومنی تھے نا لیکن سرکار پر ان کو فوقیت یہاں مومنوں پر سرکار کی محبت کو فوقیت ان کی طرف توجہ نہیں ان کا غم نہیں سرکار کا سلامت رہنے کی خوشی ہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بدمذہب ہو ایک گستاخی رسول ہو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو لیکن ہم پیار سے اس لیے ہاتھ ملا ہے کہنے جی دوستی ہے کیا کریں جی مامو ہے بہنوی ہے تایا ہے ہپا ہے اصل رشتہ سرکار کا ہے یاد رکھیں ایک قبر میں جائیں گے یہ ماما ساتھ نہیں ہوگا یہ چاچا ساتھ نہیں ہوگا یہ دوست ساتھ نہیں ہوں گے میرے آقاں کھڑے ہوں گے فرشتے کہیں گے ما قنت تقولو فی حقی حاضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اگر سرکار کے طریقے پر چلے ہوں گے سرکار سے محبت رکھنے والوں سے رابطہ رکھا ہوگا گستخان رسول سے بد مذہبوں سے دور ہوں گے تو انشاءاللہ زبان سے نکلے گا فرشتو میں بتاؤں کہ یہ کون ہیں یا میرے سرکار بتائیں میں کون پوچھو میرے سرکار سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے اپنے آقا کے لئے سب کو چھوڑ دیا آقا کا دامن تھاما اللہ نے پوری کائنات پوری دنیا کی دولت میرے قطبوں میں ڈالی میرے سرکار سے پوچھو اور پھر میدان معاشر میں جب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرنے کے لئے جائیں گے تو ندامت نہیں ہوگی شرمندگی نہیں ہوگی نگاہ جھکی نہیں ہوں گی وہاں پر پھر انسان کو اپنی سابقہ زندگی پر زلط اور رسوائی کا حساس نہیں ہوگا فخر سے جا کے سرکار کا دامن تھامیں گے اور جو یہاں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوگا اور وہ دشمن ایک لائن میں مجرمین کی حیثیت سے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ نہ کرے اگر اللہ نے ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا تو پھر کس مو سے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کاملیت ایمان کے لئے سنجید کی اختیار کر تو پھر اگر کوئی مدینہ شریف حاضری کی نیت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ توفے بھی لاؤں گا تو کیا یہ خالص تو کیا یہ خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر حاضری کی نیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اصل نیت ہوتی ہے جو مین جس کو آپ کہلیں کہ جو آپ کی نیت ہے بنیادی وہ کیا ہے اگر تو صرف حاضری کی نیت تھی زمنا نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا وہ تو پچاسوں آپ نیتیں کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں میں ہوتل میں ٹھہروں گا میں وہاں پہ کھانا کھاؤں گا میں فلان سے ملوں گا پچاسوں نیتیں ہوتی ہیں اگر ہر نیت اصل نیت کی راہ میں مضاحم ہو یا اس کو اس کی راہ میں رکاوٹ مان کی اس کو ریاکاری میں یا اخلاص نہ ہونے پر محمول کیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا مین نیت آپ کی کیا ہے مین بس یہ ہونی چاہیے کہ حاضری اور ساتھ میں زمنا یہ کہ جب واپس آتے ہیں تو تبرکن کچھ نگوشتوفے وہاں پہ لاتے ہیں اور اکابرین کے سنت بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر آپ آلہ درجہ کا تقویٰ رکھتے ہیں تو بس کسی چیز کی نیت نہ کریں صرف حاضری کے پھر وہاں پہنچنے کے بعد واپس آتے ہوئے کچھ ارادے اور مزید ہو جائیں پیدا تو الگ بات ہے جب آپ جا رہے ہیں اس وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوششادگی رکھی تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا کوششادگی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ محنت کرے گا اس لئے کوششادگی رکھ دی ورنہ برقص ہوتا یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لئے فیصلے فرمائے تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے کوششادگی رکھی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ چونکہ محنت کرے گا اس لئے کوششادگی رکھ دی تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی چیز اس کو فیصلوں کی طرف مائل نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر فیصلوں کی طرف اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مائل کرے گی تو یقینی سی بات ہے کہ کم از کم اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج تھا ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر ارادہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر وہ مارس جب وجود میں آتا ہے تو ہزاروں اغراز بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو ارادے پر نہیں اُبھارتی ہے اس کا سبب نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کشادگی کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا پہلے اللہ نے دیکھا کہ ہاں وہ محنت کرے گا یعنی اپنے علم سے جانا کہ محنت کرے گا تو کشادگی رکھی ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کشادگی محنت کے ساتھ کوئی مقید تو نہیں ہوتی نکم میں بھی بعض اوقات بڑی کشادگی پالیتے ہیں آپ کو پتا اگدم وراست مل جاتی ہے نامی بونڈ نکل آتا ہے نہ محنت کی نہ کچھ اگدم کشادگی حاصل ہو گئی تو لہٰذا یہ خیال درست نہیں ہے